ناظرین آپ جھلکیاں ملائزہ کر رہے تھے اور آپ نے دیکھا کہ پاکستان سمیت دنیا بھر میں قائد ملت جعفریہ پاکستان آغاز سید حامد علی شاہ مصفی کی کال پر آٹھ شوال کو ماتمی احتجاجی جلوس پر آمد ہوئے اور یہ صرف پاکستان کے شہروں تک احتجاج جو ہے محدود نہیں رہا بلکہ دنیا کے تمام شہروں میں یہ احتجاج پھیل چکا ہے اور ہم نے دنیا میں ایسے ممالک بھی دیکھے ہیں کہ جہاں پر اس وقت حالات سازگار نہیں ہیں وہاں پر بھی یہ احتجاج ہو رہا ہے بلکہ ایسا یہ آن اور اگر آپ دنیا کے حالات دیکھیں تو آپ کو بتاتا چلوں کہ جنگ سے تباہ شدہ جو یہ قرآن ہے وہاں سے بھی یوم انہدام جنرلت البقی کے خلاف ایک صدائے احتجاج بلند کی گئی ہے وہاں پر میزائلوں اور بارودوں کی چھاؤں میں جنرلت البقی کے احتجاج کا جو وہاں پر منازن یا احوال ہے وہ ہم اس رپورٹ میں جانتے ہیں یوم انہدام جنرلت البقی پر قائد ملت جعفریا آغا سید حامد علی شاہ موسوی کی کال پر دنیا بھر میں لاکھوں اپراد پر مشتمل احتجاجی پروگرام منقد ہوئے لیکن جیسا منظر یکرین کے مرکزی شہر کیف کے بارود کی بوسے لتھڑے آسمان نے دیکھا اس کی مثال کوئی پیش نہیں کر سکتا یہ سید احمد علی شاہ بخاری ہیں جو ہر سال اسلام آباد کے یوم انہدام جنرلت البقی کے جلوس میں پیش پیش رہتے تھے لیکن جب غم روزگار انہیں مشرقی یورپ لے گیا تو بھی انہدام جنرلت البقی کا درد اپنے دل سے نہ نکال سکے گزشتہ دو سالوں سے آٹھ شوال کو ہاتھ سے قطبے لکھ کر یوکرین کے عوامی مقامات پر جا کر اس اہم یورپی ملک کے لوگوں کو جنرلت البقی کی مظلومیت کا درد بتانا ان کا معمول اور دل کی تسکین رہا اس سال جب یوکرین کے مرکزی شہر پر روسی میزائل اور بارود کی برسات پورے یورپ کو ڈرائے ہوئے ہیں احمد علی شاہ بخاری آٹھ شوال کو جنرلت البقی کے انہدام کے خلاف قطبے اٹھائے چند دوستوں اور ان کے بچوں کو لے کر کیف کے سیٹی سینٹر کے باہر نکال آئے کوئی حفاظتی ایڈوائس حضرت زہرہ کی اجڑی قبر کے درد کے ابلتے طوفان کو نہ روک سکی یہی حق مودت ہے اس بی بی کا جسے اپنے بابا کی میراس کے حق سے محروم کر دیا گیا اور واقعا ایسے ہوتے ہیں علی و زہرہ کے نوکر